اسلام علیکم ویورس پہلے ہمارکس شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورس آج ہم بات کریں گے ایک ماضی کی بڑی معروف فنکارہ ہماری جو بڑی پیاری شکل و صورت ان کی اور بڑا پیارا ان کا جسامت تھی اور ڈانسر بھی تھی اور بڑا پیارا انہوں نے ڈراما بھی بولا جونسی فلم میں بھی کام کیا میرے والی صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا فلم چوڑیاں جو بہت مشہور ہوئی چوڑیاں بہت دفعہ بنی ہیں لیکن جو پہلی چوڑیاں تھی جس میں لیلہ نے بڑا پیارا کردار ادا کیا اور ایک سکھا بند جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہرون کے طور پر وہ ثابت ہوئی چوڑیاں اپنے ہتھی پہ دخل کر کے جا چھوڑیاں چلے کی گناہ کر رہی ہیں میں پاغل ہو جاں گا اور خموش ہو جا خموش تے سانو کل موت نے کرائی دینے میں تو تک کیوں مارنے جے تو جانا چاہنا ہے تے جا چلا جا پر جان تو پہلا میں تنو اپنی نشانی دینا چاہنی ہوں اب میری جان دی خلاصی کر میں نو تیری کسے نشانی دی لوڑنے میں تنو تنو نشانی دی لوڑنے پر میں تنو اس کابر سمجھنی ہوں کہ تنو اپنی نشانی دیوان اے ایل افرنے یہ چوڑیاں کہ انہوں نے بانچ پا کے شہر چلا جا کہ مردہ اور اکام تنو آسی آگ کر کے دخوا دیوں گے تو ان کی یہ بنانے کا مقصد یہ تھا یہ بھی لوگ کہ ایک بات آپ سے بھی شیئر کرنی تھی کہ وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور فلم انڈسٹری والے بھی نہیں ایسے جو سمجھتے ہیں آج کے دور کے جن کو پرانی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو یہ بھی ایک بڑی بہت بڑی بات تھی اس دمانے کی کہ انہوں نے اپنے داماد کے ساتھ شادی کرنی تو اس وجہ سے جو فلمی ہلکی ہیں اور جو پورے پبلک کے جو بھی اخبار چھپتے تھے اس وقت بڑا چرچہ ہوا کہ لیلہ نے اپنے داماد سے شادی کرنی لیلہ نام کی اور بھی بہت سی ہرونیں ہماری پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی ہیں جن کا نام لیلہ تھا لیکن یہ پرانی والی لیلہ جو ساٹھ کی دہائی میں جو سپر سٹار کے طور پر ہمارے سامنے آئیں ان کے متعلق یہ ساری داستان ہے تو وہ میں آپ کی خدموں میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو ان کی انٹری ہوئی وہ لالہ صدیر کی بہن کا کردار انہوں نے ادا کیا اس فلم کا نام تھا کرتار سنگھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لالہ صدیر کی وہ انہوں نے بہن کا کردار ادا کیا تو یہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ دولہ بنا ہوا ہے اور یہ وہ گانا گاتی ہے کہ میرے دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارا امڑی دل دا سہارا ویر میرا کوڑی چڑیا جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی شادی بیعوں پہ جو باجے بجاتے ہیں وہ اس دون کو ضرور بجاتے ہیں اور جو بچیاں گھر میں بیٹھ کے دھولک پہ بھی بجاتی ہیں شادی بیع کے موقع پہ تب ہی یہ گانا بہت کسرس سے گیا جاتا ہے انیس سو انسٹھ میں یہ فلم بنی اور انیس سو ساٹھ میں لیلہ بیگم کے پاس تقریباً دس فلمیں ہو گئیں ایز ای ہیرون اور انہوں نے بڑا پیارا رائز کیا اس گانے کو بیس بنا وہ جو یہ جو گانا تھا ان کی جو فلمی لائف ہے اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ اسی گانے سے شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بہت پیاری پیاری فلمیں کی پہلی جو ان کی فلم ایز ای ہیرون ریلیز ہوئی اس کا نام تھا بروپیہ ذریف صاحب اس میں ہیرو تھے اس کے ساتھ ان کا پیر بنا اور اس کے بعد تین چار پانچ فلموں میں یہ دونوں پیر اکٹھے آئے اور کافی بہتری کی طرف ان کا کام جانے لگا اس کے بعد رانی خان ایک فلم آئی رانی خان اس میں نظر صاحب جو تھے ان کے پیر میں یہ ایز ای ہیرون آئیں لائلہ بیگم اور وہ بھی بڑی کامیاب فلم ہوئی لائلہ بیگم نے ذریف صاحب کے ساتھ بہت سا کام کیا کافی فلمیں ان کی آنا شروع ہو گئی اور یہ جو جوڑی ہے بڑی پاپلر ہو گئی ذریف صاحب جو تھے وہ لائلہ بیگم کو لاو کرتے تھے کیونکہ کام ان کا زیادہ تر ساتھ ہی ہوتا تھا اس زمانے میں لیکن وہ لائلہ بیگم جو تھی وہ تو اپنا کام نکال رہی تھی انہوں نے اپنا پاپلر ہو گئی اور ذریف صاحب کو انہوں نے گنبائی کر دیا اور ذریف صاحب جو تھے ان کو یہ بہت دکھ لگا اور وقت آخرت تک وہ یہ چیز جو دل میں ہی لے کے چلے گئے کہ ابھی لائلہ کے ساتھ میرا جو ایک پیر بنج ہے لائلہ بیگم جو تھی وہ گجرات کی رہنے والی تھی ان کا اصل نام جو تھا وہ رکش کمر تھا جو ان کی والدین نے رکھا تھا تو یہ والدین کی مرضی کے بغیاری فلموں کے شوق کی وجہ سے گھر سے بھاگ کے لہور اور عیسیٰ خان صاحب جو تھے وہ سٹار لائٹ ایک رسالہ چلتا تھا ان کے ایڈیٹر تھے اور انہائیت شریف آدمی تھے جو ہم نے سنیا کہ بڑے نیک اور بڑے پریزگار تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لائلہ ایک بچی ہے آئی ہے وہاں سے تو انہوں نے ان کی بات سنی اور ان کے سر پہ شفقت کا آت رکھا ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور فلمیں بھی سائن کروائیں جو عیسیٰ خان صاحب تھے اور ان کا جو فلمی نام اللہ اللہ وہ بھی عیسیٰ خان صاحب نے ان کا نام سجس کیا اور رکھا عیسیٰ خان صاحب نے شروع میں ان کو اپنے آفیس کے یہ کمرہ دیا رہائش کے لیے اس کے بعد جب ان کو کام ملنا شروع ہو گیا تو ان کی جو والدہ تھی اور ان کی جو بڑی بہن تھی وہ بھی ان کے پیچھے یہیں پہ لہور آ گئی اور ان کی جو بہن تھی وہ بھی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے فلموں میں لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ایک نسیم پاپولر والے بڑے مشہور تھے ایم نسیم اور پاپولر والے وہ ان کا یہ لکب تھا تو ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی لیلہ بیگم کی اور ایک بیٹی بھی ان کی ہو گئی جس کا نام تھا سویٹی تو جو نور جہاں بیگم تھی وہ بھی نسیم پاپولر والے جو ہیں ان کے ساتھ وہ لف کرتی تھی اور ان کو خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتی تھی لیکن ان کے ساتھ جب شادی ہو گئی ان کی بیٹی ہو گئی تو اب ان کی بیٹی کی جو ایک آگے سے ان کی نواسی تھی لیلہ بیگم کی سویٹی کی بیٹی آہ وہ جانہ ملک کے نام سے وہ پاکستان ٹیلیوین پہ بھی وہ ڈراموں میں کام کرتی ہیں اور بڑی مشہور ہیں لیلہ بیگم نے پھر ایک دفعہ یہ بھی کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی جو سویٹی ہے اس کو بھی ہیرون بناؤں تو انہوں نے ایک فلم بھی سٹارٹ کی اور وہ فلم بن بھی گئی لگ بھی گئی لیکن وہ ہٹنا ہو سکی فلوپ ہو گئی فلم اور اس کے بعد سویٹی بیگم جو تھی انہوں نے رحیل باری صاحب جو ہیں جو باری سٹوڈیوز کے مالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور وہ شادی زیادہ دیر چال نہ سکی اور آخرکار ان کو طلاق ہو گئی اور انہوں دل برداشتہ ہو کے فلم انڈسٹری چھوڑ کے چلی گی سویٹی برے نشیب میرے برے نشیب میرے بہری ہو یا پیار میرا نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا لیالا پیگم نے جب اپنی فلم سٹارٹ کی تو سب سے پہلے ایک رائٹر کو اورینج کیا خرشید اللہ ان کا نام تھا تو وہ بڑے جذب نظر تھے تو ان کی جب فلم وہ لکھ رہے تھے تو ان سے سپائر ہو کے لیالا پیگم نے اپنی بیٹی سویٹی کی شادی جو تھی وہ خرشید اللہ سے کر دی اور جب یہ فلم بنی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلم بھی کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے ساتھ سویٹی کی شادی بھی جو تھی خرشید اللہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی اور ان کی علیتگی ہو گئی اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سارے فلمی ہلکوں میں شور مز گیا اور بڑا چرچہ ہوا اس طرح ان کے اخباروں میں بھی کہ لیالا بیگم نے اپنے دماعت کے ساتھ ہی شادی کر لی ہے خرشید اللہ کے ساتھ اور وہ شادی کر کے یہ دونوں برطانیہ چلے گئے اور خرشید اللہ صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ان کی وفات ہو گئی اور جو ادھر یہ ہوا کہ خرشید اللہ کی جو پہلی بیوی تھی انہوں نے جو ان کے جو پہلے خامتے نسیم پاپولر والے ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اس رائٹر کی بیوی نے تو یہ کچھ ایسا کچھ ایک سرکل چلا کہ بیٹی کے خامت کے ساتھ ساتھ میں شادی کر لی اور ان کے جو جس کے ساتھ شادی کی اس کی پہلی بیوی نے ان کے پہلے خامت نسیم پاپولر والے کے ساتھ شادی کر لی تو یہ ایک عجیب سرکل ساتھ بنا جس کی وجہ سے بہت چرچہ اور نسیم پاپولر والے جو تھے وہ کچھ میڈم نور جہاں کی وجہ سے اور کچھ اس شادی کی وجہ سے وہ بڑے چرچہ میں آگئے اور لوگوں کو ان کا پتہ لگ گیا کہ نسیم پاپولر والا بھی ایک بندہ ہے اور انہوں نے پھر سوڈیو بھی بنایا اور اس میں کافی انہوں نے کام کیا اور کافی کو ان والو رہے نسیم پاپولر والے جو تھے اور ویورز جیسے کہ آپ میں سے کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ گوستے بھی کیا کرو اور چٹ پٹھی چیزیں بتایا کرو تو لہٰذا ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہت سے لوگوں کی جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں ذرا کور کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں اور کسی کو برا بھی نہ لگے تو لہٰذا یہ ایک چٹ پٹی سی خبر تھی جو کہ کافی وہ اتار چڑھا ہوتے اس میں تو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی تو ویورز ایسے ہی میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا جیسے بھی پیارے پہلے بلوگ میرے دین میں آتے جائیں گے وہ میں آپ کی خدمت میں تیش کرتا رہوں گا اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو پہلے بلوگ جو آپ نے کب کوئی نہیں بھی دیکھا کسی آرٹس کے مطلق اس کو سرچ کیا کریں دیکھا کریں تو اس سے میری بھی پاپلارٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اپنے دوستوں ایباب میں میرا جو ویلوگ ہے جو لوگ لائک کرتے ہیں اس چیز کو وہ شیئر بھی کیا کریں تو ویورز نیکس ویلوگ میں اچھے سا ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی